السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے انسان کی صحت اور تندرستی کے سلسلے میں قرآن کے تین اصول اور تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنی ہے اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ انسان کے پاس صحت ہزار نعمت ہے یعنی اگر انسان کی صحت اور تندرستی سلامت ہے اور اس کے پاس صحت اور تندرستی ہے تو پھر دنیا کی تمام نعمتوں سے یہ مستفید ہو سکتا ہے اور اگر انسان کے پاس صحت اور تندرستی نہ ہو تو پھر دنیا کی ہزاروں نعمتوں سے یہ محروم ہو جاتا ہے اور آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری صحت ہماری تندرستی یہ ڈونگٹروں کی اطبع کی میڈیکل سائنس کی مرہونی منت ہو گئی اگر ہم دوپیر کی ٹیبلیٹ نہ کھائیں تو شام تک پریشان اور شام کی نہ کھائیں تو پوری رات دکت اور دکھ اور پریشانی میں گزرے اور اگر صبح کی نہ کھائیں تو دوپیر تک پریشان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد کا سسٹم یہی ہے ہمیں قرآن کی بتائے ہوئے ان تین اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈوکٹروں سے نکالنا چاہیے اور اپنی لائف سے ڈوکٹروں کی ہیلپ اور ڈوکٹروں کے تعاون کو نکال کر کے ان تین باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحت اور تندرستی ہمیں وہ والی ملے گی جو اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہے جس میں نہ کیپسول کی نہ ٹیبلیٹ کی اور نہ اسی طریقے پر سیرف کی کسی طرح کی میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون سے ہیں وہ تین اصول جو قرآن نے ہمیں سمجھائے ہیں اس میں سے پہلا اصول جو قرآن نے ہمیں اپنی صحت اور سلامتی کی حفاظت کے لئے سکھایا ہے وہ ہے کلو و شربو و لا تصریفو لوگوں کھاؤو اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ ہوں لیمٹ میں رہ کر کے کھاؤ لیمٹ جتنا پیٹ کو ضرورت ہے جتنا بدن کو ضرورت ہے جتنا باڈی چاہتی ہے اتنا کھاؤ کھاؤ اور پیو لیکن زیادہ نہیں حد سے تجاوز اگر کروگے تو پھر بیماریوں کا جمعہ بیماریاں گھیر لیں گی مرض آ گھیریں گے اس لئے کھاؤ اور پیو و لا تصرفو حد سے زیادہ نہ ہو اطبع اور ڈقر منع کرتے ہیں کہ چکنائی نہیں کھانی حالانکہ چکنائی انسان کے بدن کو چاہیے بغیر چکنائی کے یہ انسان کا بدن صحیح اور سلامتی اور تندرستی کے ساتھ محفوظ نہیں رہ سکتا چکنائی انسان کو چاہیے لیکن یہ الگ بات ہے کہ چاہیے کتنی اور ہم کھاتے کتنی ہم لیمٹ اور ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اس لئے اطبع اور ڈکٹر چکنائی سے فیڈ سے منع کرتے ہیں تو جو چیزیں جسم کو چاہیے جتنی مقدار میں چاہیے اتنی ہی دی جائیں اس میں زیادتی نہ ہو تو پھر قرآن کہتا کلو و شربو کھاؤ اور پیو و لا تصرفو کھانے پینے میں زیادتی نہ ہو اگر اپنی زندگی میں اس اصول کو ہم شامل کر لیں کہ کھائیں گے بھی پییں گے بھی لیکن لیمٹ سے جتنا بدن چاہتا ہے جتنی بدن کو ضرورت ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میڈیکل سائنس والے قرآن کی میڈیکل سائنس والے نسخے کو اپنانے کی وجہ سے آپ ڈوکٹروں کے سہارے جینا اور ڈوکٹروں کے سہارے چلنا ڈوکٹروں کے سہارے سانس لینے سے باز آ جائیں گے تو پہلا حصول دوسرا حصول ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمائے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے یعنی انسان کے بدن اور باڈی کو پانی کی بھی ضرورت ہے اگر انسان اپنے بدن اور باڈی کو جتنا پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی مہیا کرتا رہے گا تو پھر بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے امراض سے وہ محفوظ رہے گا ایک انسان کو اپنے وزن کے اعتبار سے بدن کے لیے جتنا پانی پینے کی ضرورت ہے اتنا پینا چاہیے عطبہ اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایک کلو وزن کو تیس ملی گرام پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے اندر ساٹھ کلو ستر کلو وزن ہیں تو ایک کلو وزن کے اعتبار سے آپ کو تیس ملی گرام پانی پینا چاہیے اب آپ کے اندر جتنا کیجی اور جتنا کلو وزن ہیں اتنا پانی آپ پیئے اس کے پینے کے نتیجے میں انشاءاللہ بیماریوں سے امراض سے ڈاکٹروں کے پاس لے جانے والے حالات سے آپ محفوظ رہیں گے تو یہ دوسرا نسخہ ہے اور تیسرا نسخہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا رات کو پردے یعنی سونے اور آرام کی چیز ہم نے بنایا ہے اور صبح کو ہم نے روزی کمانے یعنی معاش کے لیے کاروبار کے لیے بنایا ہے اگر ہم قرآن کے اس اصول کو فولو کریں اور رات کو وقت پر سو جایا کریں تو وقت پر سونے سے انسان کا جسم جتنی راحت محسوس کرتا ہے آپ مصنوعی راحت نہیں لاسکتے کروڑوں روپے دے کر کہ بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے جو انسان کے بدن کو وقت پر سونے سے ملتا ہے اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں تندرست رہیں جسم اور بدن بوڈی یہ بیماریوں سے امراض سے دور رہے تو اس کا طریقہ یہ رات کو آپ جلدی سویا کریں جلدی سو گے بدن فٹ ہوگا بیماریوں سے محفوظ رہے گا جلدی سو گے جلدی اٹھیں گے پھر اپنے کاروبار میں دن بھر میں خوب محنت کیجئے قرآن کی یہ تین اصول آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنی زندگی ڈوکٹروں کے سارے جینہ بند کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں زیادہ ڈوکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ لیمٹ سے کھائیں زیادہ نہ کھائیں کھائیں پیئیں لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ ہو اور دوسرے جتنا بدن کو پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی پیئیں اور تیسری بات یہ رات کو وقت پر سو جائیں اور زیادہ دیر تک اپنے دماغ اور آنکھوں کو بینائی کو موبائل میں اسکرین پر نہ لگا کر کے رکھیں ان تین بنیادی اصولوں کو فولو کرنے کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو آپ ہزار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اللہ مجھے بھی توفیق مسئلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ